ہی ایفری بڑی میں ہوں علی اور اس ویڈیو میں ہم فیڈز اور ٹرانزیشنز کے بارے میں پڑھیں گے فیڈ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ایونٹس کس طرح شروع یا ختم ہو اکثر ہوگات ہمارے ایونٹس بلیک کلر سے شروع ہوتے ہیں اور بلیک پہ ہی ختم ہوتے ہیں فور ایگزامپل اس ایونٹ کو دیکھیں ہمارے پاس دو فیڈز ہیں فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ ایونٹس کے شروع میں جو فیڈ ہے اسے فیڈ ان کہتے ہیں ایونٹس کے آخر میں جو فیڈ ہے اسے فیڈ آؤٹ کہتے ہیں اپنے ایونٹس کو فیڈ ان دینے کے لیے اپنے ایونٹس کے سٹارٹ سے ٹاپ کورنر پر کلک کر کے ڈرائگ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے یہ ایونٹ فیڈ ان ہو رہا ہے اپنے ایونٹس کو فیڈ آؤٹ دینے کے لیے اپنے ایونٹ کے آخر سے ٹاپ کورنر پر کلک کر کے ڈرائگ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے یہ ایونٹ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے ویگز میں ایک اور چیز بھی مجھے بہت پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آسانی سے کسی دو ایونٹس کو کراس فیڈ دے سکتے ہیں وہ اس طرح کہ ہم پہلے اس بٹن کو انیبل کریں گے اور پھر اپنے ایک ایونٹ کو ڈرائگ کر کے دوسرے ایونٹ پر چھوڑ دیں گے اس طرح ایونٹ کا جتنا پورشن آور لیب ہوا ہے وہ کراس فیڈ بنے گا کراس فیڈ ہم کسی دو آڈیو ایونٹس کو بھی دے سکتے ہیں ٹرانزیشن کسی ایونٹ کا دوسرے ایونٹ میں تبدیل ہونے کو ٹرانزیشن کہتے ہیں اس طرح کراس فیڈ بھی ایک ٹرانزیشن ہے ٹرانزیشن کو کچھ لوگ ڈیزولف بھی کہتے ہیں ٹرانزیشن دینے کے لیے کسی دو ایونٹ کو ایک ساتھ رکھیں اور اس ٹیپ میں سے اپنے پسند کے ٹرانزیشن ڈرائگ کر کے دونوں ایونٹ کے درمیان چھوڑ دیں آپ لے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایونٹس میں ٹرانزیشن بنا ہے کسی ٹرانزیشن کے سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے ٹرانزیشن پر زوم کریں اور اس بٹن پر کلک کریں اس ونڈو سے ہم اپنے ٹرانزیشن کے مختلف سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں ویگس میں ہمارے پاس بہت سے ٹرانزیشن ہیں ان ٹرانزیشن کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس وقت کون سا ٹرانزیشن یوز کرنا چاہیے اگر آپ کو ان ٹرانزیشن کے علاوہ اور بھی ٹرانزیشن ضرورت ہو تو آپ اس ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں تو آج کے لیسن میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر which is facebook.com slash meavenapt so thanks for watching this video اللہ حافظ